ہیلو ڈیئر فرینڈز می نیم ڈاکٹر آئیشہ آج ہم یہاں پر بہت امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے کہ مردوں میں بیک ایک فیمیلز کی نسبت کیوں زیادہ ہے یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مرد جو ہیں وہ بیک ایک کا کمر درد کا عورتوں کی نسبت زیادہ شکار ہوتے ہیں میں یہاں پر آپ کو چند وجوہات بتاؤں گی جو بہت امپورٹنٹ ہیں تمام لوگوں کے لیے جو میلز ہیں اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کاؤزز ہمیں ایوائیڈ کرنے ہیں یہاں میں فرسٹ او فال آپ کو بتاتی چلوں کہ ہماری پوری باڈی کا جو سٹرکچر ہے ہماری پوری باڈی کا وزن جو ہے وہ ہماری کمر پر ہے ہماری بیک بون پر ہے جب بھی ہماری بیک بون یا کمر کے جو ہمارے پٹھے کھچیں گے تو وہ بیک ایک کا جو ہے وہ سامنے آئے گا بیک ایک کی صورت میں یہاں پر میں آپ کو چند وجوہات بتاؤں گی فرسٹ او فال اوور ایج فورٹی یرز کے بعد فورٹی یرز آف ایج کے بعد میلز میں بیک ایک بہت کامن ہے کیونکہ آفٹر فورٹیز جو ہمارا جسم ہے اس میں توڑ پھوڑ کامل شروع ہو جاتا ہے اور پھر نیچرلی جب بھی آپ اس کے ساتھ جو ہے ایکسیسیف ورک کریں گے ایکسیسیف ایکسرسائزز کریں گے یا کوئی بھی بیماری ہوگی تو وہ پھر اس پر آسانی سے حملہ کر لیتی ہے سیکنڈ ایمپورٹنٹ چیز ہے اوورویڈ پیشنٹ یعنی جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے جن کا بی ایم آئے مور دن ٹوئنٹی فائف اور ایون مور دن تھرٹی ہوتا ہے تو وہ اس کا شکار ہوتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ پیشنٹ جن کی جو ہے نا بیٹھے رہتے ہیں یعنی کہ وہ پیشنٹ جن میں لیک آف مومنٹ ہے جو چلتے نہیں ہیں اور وہ ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں تو نیچرلی ان کے باڈی کے جو مسلز ہیں ان میں بلڈ سرکولیشن کم ہوتی ہے بیک کے مسلز کی ایون جو ہے لیکس کے مسلز کی شولڈرز کے مسلز کی اوورال پین سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر یہ جو پین ہے یہ پھر جو بیکک ہے یہ پھر بعض اوقات مستقل رہ جاتا ہے فورت انپورٹنٹ چیز وہ پیشنٹ جو ایکسیسیو ایکسرسائز کر رہے ہیں ہماری میلز بہت پسند کرتے ہیں جیم کو جوائن کرنا مسلز بیلڈ کرنا اور ان کے مسلز بیلڈ ہو بھی جاتے ہیں بٹ آفٹر سم ٹائم جو ہے وہ اگر یہ ایکسیسیو ایکسرسائز کو بننا کریں تو نیچرلی پھر ان کے جو مسلز آف بیک ہے اور لیگز ہیں اور یہ سارے جو ہیں وہ کھک جاتے ہیں ایون ان کے ڈس پرو لیپس ہو جاتے ہیں یہ ڈس میں گیپ آنے لگ جاتا ہے اس ایکسیسیو ایکسرسائز سے نہ کریں کہ اس سے آپ کی سپائن آپ کی بیک بون آپ کے مسلز جو ہیں یہ پل ہو جائیں اور بعد میں جو ہیں یہ لوگ بعض وقت سرجریز کی طرف بھی ان کو جانا پڑتا ہے کیونکہ ان کو اتنا سویئر پین ہوتا ہے اس کے بعد ایپورٹنٹ چیز ہے سموکنگ اینڈ الکوہل یاد رکھیں ہم ہمیشہ ہر ڈاکٹر کہہ رہتا ہے ایوائیڈ الکوہل ایوائیڈ سموکنگ کیونکہ یہ ہماری اوورال بوڈی کو خراب کرتا ہے اور اس میں نیچرلی ہماری جو بیک ایک ہے یہ ایک اس میں سے کومن کاؤز ہے اس کے بعد یہ دیکھے گیا ہے جو پیشنٹ انڈر سٹریس رہتے ہوں انڈر سٹریس رہتے رہتے جو ہے ان کا جو پرابلم ہے یہ بیک بون کا یہ پھر مستقل طور پر ان کے ساتھ رہ جاتا ہے پھر ان کو ہم انٹی سائکوٹک ڈرگ سے بھی ڈیل کرتے ہیں اس لئے try to avoid سٹریس even on jobs at home تاکہ آپ لوگ اس قسم کے مسائل سے بج سکیں اس کے علاوہ یہ دیکھا گیا ہے وہ پیشنٹ جن میں جو ہے جنگ فود کا استعمال oily food spicy food بہت زیادہ میٹھا کھانا وہ لوگ بھی overweight ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی lack of moment اور پھر وہ جو ہے بیک ایک کا شکار ہوتے ہیں یہاں میں آپ کو بتا دوں try to choose healthy lifestyle پورے دن میں کم از کم اپنے لئے half hour ضرور نکالیں تاکہ آپ walk کریں میں آپ لوگ کو brisk walk نہیں کہہ رہی simple walk کہہ رہی ہوں تاکہ آپ کی body میں blood circulation ہوتی رہے اور آپ لوگ جو ہے بہت بہت جلدی بیماریوں کا شکار نہ ہو اس کے علاوہ چند علامات ایسی ہیں جب اگر وہ آپ کے سامنے آئیں تو آپ نے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے first اگر آپ کا back cake ہفتوں کے حساب سے چل رہا ہے کسی pain killer سے آرام نہیں آرہا کسی physiotherapy سے آرام نہیں آرہا تو پھر آپ لوگ نے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے second important چیز اگر numbness of fingers ہے یعنی ہاتھ یا پاؤں کی انگلیاں سن ہونے لگ رہی ہیں اور بعض اوقات آپ لوگ پین killer لینے پڑتے ہیں کہ اتنی numbness ہے تو پھر اس صورت میں آپ نے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے spine کی بعض اوقات کچھ اپنی بیماریاں بھی ہیں arthritis وغیرہ وہ بھی ایک بہت بڑا cause بیککک کا so dear gents جو مجھے سن رہے ہیں میں انہیں کہنا چاہتی ہوں try to achieve کہ آپ ایک healthy اپنا goal achieve کریں walk کریں exercise کریں movement رکھیں اور try to include in your food fibers vegetables and fruits تا کہ آپ اس قسم کے مسائل سے بچ سکیں thank you very much be blessed be safe allah hafiz